بسم اللہ الرحمن الرحیم اڈوانس فارمک ٹکنیک کی طرف سے تمہار دوستوں کا سلام علیکم تاج زریفہام چکو کا تحصیل منچنہ بازلہ بہاول نگر تو پیاز اور لیسن میں جو جڑی بوٹی اوگ آتی ہے کچھ کا تو سپری ہے کہ وہ آسانی سے کنٹرول ہو جاتی ہے نکیلے پتے بھی ہو جاتی ہیں اور چوڑے پتے بھی اور ایک جو ڈیلا ہے یا اس کو مرک کہیں یا ڈیلا کہیں وہ اکثر دوستوں کی کالیں آتی ہیں سب کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا اس کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کریں اس کو گوڑی کرواتے ہیں دوبارہ پھر اس کی پھوٹ جلدی ہو آتی ہے تو اس کا ہم نے جو کیا ہے کچھ لوگ پہلے بھی کر رہے تھے اور ہم نے بھی کیا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ نیچے تھوڑا سا دکھا دیں یہ ہمارے بہت جڑی بوٹی تھی یہ ادھر سے دکھائیں اس طریقے سے یہ مرک کو یہ ڈیلا یہ بہت زیادہ تھا تو ہم نے پہلے پانی لگایا پانی لگانے کے بعد جب ہم کھینچے تھوڑا سا پانی جب لگا لیں گے تو کھینچیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی جڑی بوٹی یہ پانی اگر لگایا ہے تو اتنی اس کے نیچے جو تھینا جڑی بوٹی کی جب بیچ تھا وہ نکل آیا ہے اور جس جگہ سے ہم پانی نہیں لگا سکے ویسے کھینچے تو اس کی جو صحیح طریقے سے ہوتی ہے وہ نہیں نکل سکیں یہ ہم نے خوش کے زمین سے کھینچی ہے تو اس کی جو نیچے تھی جو گھٹی تھی وہ نیچے رہ گئی اور یہ اس کے ساتھ رہ گئی اس کا حال صرف ہے تو تھوڑا سا مشکل گوڑی کرانا لیبر لگانا لیکن ایک دفعہ امید ہے بے کرا لی تو یہ ہماری فصل بچ جائے گی اگلے سیزن میں یہ جڑی بوٹی فر ہو گئے گی بہترین حال یہی ہے کہ آپ پہلے پانی لگا دیں تسلی سے پانی لگانے کے بعد لیبر لگا کر ہاتھ کے ذریعے سے اس کو کھینچے ہاتھ کے ذریعے سے تو دوبارہ ہی تھی یہ کھینچے ہاتھ سے قریب آگر یہ دیکھیں یہ ہے طریقہ اس کے ساتھ جو اس کی تھی نا نیچے جو گڑی ہے وہ نکل آئی ہے تو ہم اگر خوش کے زمین سے کھینچیں گے تو یہ نہیں نکلے گی یہ دوبارہ بار بار ہوتی رہے گی یہ ایک طریقہ ہے اگر کر لیں تو پھر آپ کی پیاز کی فصل اور لیسن کی فصل یہ بچ جائے گی برپور طریقے سے اس کی پیداوار آئے گی نہیں تو یہ جڑی بوٹی نہیں آنے دے گی اسلام